ڈلی میں آج بھی پردوشن کا ستر بہت خراب رہا ڈلی میں ائر کوالٹی انڈیکس 385 نویڈا میں گمبیر ستر پر پردوشن پہنچ گیا ہے 486 ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ نویڈا میں حالات گمبیر ہے 350 ایک یو آئی کے ساتھ گروگرام میں ہوا کا ستر بہت خراب ہے تو ڈلی میں ائر کوالٹی انڈیکس ہے 385 نویڈا میں بھی گمبیر ستر پر پردوشن پہنچ گیا ہے گروگرام کی بات کریں گروگرام میں بھی یہ پردوشن کا ستر بہت خراب ہے تو ایک بار پھر سے لگاتار پردوشن کا ستر بہت خطناک لیول پر بنا ہوا ہے دلی من پردوشن کا ستر بہت خراب ستر پر ہے کیونکہ ایک یو آئی ہے وہ لگاتار گرتا چلا جا رہا ہے چار سو چھاسی ائرکوالٹی کے ساتھ نویڈا جو ہے وہ بہت خراب ستر پر ہے گروگرام کی بات کریں تو وہاں پر بھی ائرکوالٹی انڈیکس کافی زیادہ خراب ہے دلی میں آج بھی پردوشن کا ستر بہت خطناک ستر پر ہے بہت خطناک لیول پر ہے دلی میں ائرکوالٹی انڈیکس ہے تین سو پچاسی پچھلے ہم نے دو تین دن سے دیکھا لگاتار یہ پردوشن کا ستر بہت خراب لیول پر گرتا چلا جا رہا ہے دلی میں ایک یو آئی گرتا ہی چلا جا رہا ہے اور پردوشن اس وقت چاروں طرف اگر آپ دیکھئے بھند کی ایک موٹی چادہ نظرہ لیے پردوشن کافی بری ستر میں ہے یعنی ائرکوالٹی انڈیکس کافی خراب ستر میں ہے تو پردوشن سے بچنا کیسے چیئے فیلال ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کون کون سے طریقے ہیں جو کہ آپ اپنا سکتے ہیں ایک تو ایک یو آئی اگر گمبیر ہو تو باہر ہو گیا ایام کرنے کے لیے نہ نکلے سوہ کا ماننگ واک اگر آپ کرتے ہیں تو وہ نہ نکیجئے گھر کے اندر ہی آپ حلقہ سا ایام کرنیجئے گھر کے اندر ہی آپ جو لائٹ ایکسسائزز ہیں وہ کیجئے گھر سے اگر آپ نکلیں تو ماسک ضرور لگائے بینہ ماسک کے گھر سے بلکل نہیں نکلنا چاہیے اس وقت استطیق میں اور باہر آنے کے بعد آپ سٹیم لے سکتے ہیں بھاپ بھی لے سکتے ہیں آس پاس زیادہ آکسیزن والے آپ پودھے لگائیں یہ بہت ضروری ہے ویٹامین سی او میگا تھری کو وہ جتنی ماتر میں ہو سکتے ہیں اتری ماترہ ملیں لیلی انسی آر میں پردوشن کے پیچھے ایک بڑا کارن آس پاس کے راجعوں میں پرالی کا جلنا بھی ہے کیونکہ اس سے اٹھنے والا دھوان اس موسم میں دلی اور آس پاس کے علاقوں میں پھیل جاتا ہے پرالی جلنے سے روکنے کی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں لیکن پھر بھی رہت نہیں مل پائی ہے پنجاب اور حریانہ کی کچھ خیسانوں کا کہنا ہے کہ پرالی جلانا ان کی مجبوری ہے وہیں کچھ خیسانوں کے پاس پرالی کا ٹھوز سمدان بھی ہے ڈلی اور آس پاس کے کئی راجعوں میں پردوشن کا سب سے بڑا کارن ہے یہ خیت کے خیت ایسے ہی جلا دیے جاتے ہیں اور اس سے اٹھنے والا دھوان لوگوں کو سانس نہیں لینے دیکھ اتھر بھارت کے پردوشن میں جلتی ہوئی اس پرالی کے حصے داری 40% تک ہو چکی پرالی جلانے کا عروب جاتا ہے ڈلی کے آس پاس کے راجعوں میں کسانوں چاہے وہ ہریانہ کے کسان ہوں یا پھر پنجان ہمارا کوئی ماننی ہے کہ ہم اپنی فصلوں کو اس طرح جلائیں پر آج ہماری مجبوری بن چکی ہے کیونکہ جڑی سرکاروں کی ایسی نیتیاں آ رہی ہیں ایسے قانون آ رہے ہیں کہ وہ سرکار کسانوں کے راد کھانے کے کوئی کوشش نہیں کر رہی سگو دی کسانوں کے اپنے قانون تھوپنے کی باتیں کر رہی ہیں کسانوں کو ساندھ جام مشینیں جو چاہیے اس پرالی کو نفٹانے کے لیے وہ ہمیں نہیں اپلوض کروائی جاری پنجاب میں اس سال 66 لاکھ اکڑ علاقے میں دھان اگایا گیا تھا آپ کی تھالی میں پہنچنے سے پہلے اسی کی پرالی کی آگ کے روپ میں اٹھا دھواں اتھر بھارت کے کروڑوں لوگوں گمبھیر بیماریوں کے ایک قدم قریب لے جائے پورا پنجاب آج گیس چیمبر میں تبدیل ہے پنجاب ہی نہیں چاہے وہ ہریانہ ہو ڈلی ہو یا آس پاس کے راجے ہر جگہ گیس چیمبر بن چکے ہیں پرالی کا دھواں ہر جگہ ہے اور سرکاروں کو کہنا ہے کہ اس کے لیے کڑے پراؤدھان بنائے گئے ہیں کہ کسان پرالی کو نہ جلائیں اور دھواں نہ پھیلائیں ڈلی انسی آر کے لوگ پرالی کے جلنے سے اٹھنے والے دھویں سے ہر سال پریشان ہوتے ہیں لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ پنجاب اور ہریانہ کے کچھ ایسے زلے بھی ہیں جہاں کہ کسان پریعاورن کے پرتی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ہریانہ کے کیتھل کے کسانوں نے پرالی نہ جلانے کا فیصلہ لیا ہے لیکن اگلی فصل پر کام کیسے کرنا ہے اس پر ابھی سے کام شروع کر دیا ہے کیتھل کے کسان پرالی پربندھن کے لیے آدھنک مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھئے اس وقت یہ ایک مشین آپ اس کھیت میں چلتے ہوئے دیکھ پا رہے ہیں اسے ہیر ریک مشین کہا جاتا ہے اور دیکھئے جیسے جیسے یہ مشین چل رہی ہے اس کھیت میں جو پرالی ہے اس کو ایک لائن میں اکٹھا کرتے ہوئے یہ جا رہی ہے ایک پورا آپ دیکھئے لائن بناتے ہو جا رہی ہے اور جتنی دوری میں یہ مشین گزر رہی ہے اتنی دوری میں یہ کھیت پوری طرح سے ساف ہوتا جا رہا ہے یعنی اگلی فشل کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے اس نئی تقنیق کا سہارا لے کر کسان جرمانے سے بھی بچ سکتے ہیں پردوشن فیلانے سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے کھیت کو بہتر بنا سکتے ہیں پرالی کا ٹھیک مینجمنٹ کر کے اس کا استعمال بجلی بائیو سینجی اور کاغذ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے کسانوں کو پرالی نہ جلانے پر جرمانے کا اب ڈر نہیں ہے اُلٹا وہ پریاورن کے لیے اپنے ذمہ داری سمجھ کر ایک سمجھدار کسان بن رہے ہیں پرالی نہ جلا کر پتھانکورٹ کے کسان بھی سوبے بھر کے کسانوں کے لیے مثال بن رہے ہیں یہاں پچھلے پانچ ورشوں سے پرالی جلانے کے ماملے لگاتار کم ہوئے ہیں پتھانکورٹ میں پرالی جلانے کے ماملے 2017 میں 12 2018 میں 9 اور اس سال اب تک صرف 6 آن جس طرح جیون میں پریشانیاں ہیں اور اس کا سمادھان بھی ہے اسی طرح پرالی جلانا اگر سمجھدار ہے تو اس کا بھی ایک سمادھان ضرورت ہے تو اس سمادھان پر عمل کرنے منسا سے امید بھاردواج کیتھل سے وشال پانڈے اور پتھانکورٹ سے اجیمہ حاجن کے ساتھ بیو ریپورٹ زیمین تو پرالی کا جلنا اور پردوشن ہماری آپ کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے لیکن اس خطرے کے علاوہ سب سے بڑے خطرے کو ہم پھول رہے ہیں وہ ہے کورونا وائرس جہاں ڈاکٹرز کے مطابق بڑھتے پردوشن کے دوران کورونا سنکرمن کا خطرہ بڑھ رہا ہے خاص طور پر بزرگ اس کا شکار ہو رہے ہیں تو پردوشن اور کورونا کا یہ ایک ہاتھ تک گھڑ جوڑ ہے ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر ہمارے اور آپ کے یہ سامنے ہیں آنے والے سامنے میں پردوشن پر نینترن نہ کیا گیا تو کورونا سنکرمن اور نینترنت ہو سکتا ہے پچھلے سال پردوشن نے لوگوں کو پریشان کیا تھا لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل تھا ماسک پہن کر لوگ گھر سے آفیس جا رہے تھے اس بار حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں کیونکہ اس بار پردوشن تو ہے ہی کورونا سنکرمن کی مہاماری بھی ہے یعنی اس بار پردوشن اور کورونا وائرس کا ایسا کاؤکٹیل بنے گا کہ لوگ تراہیمام کر اٹھیں گے اگر پردوشن بڑھے گا پی ایم 2.5 پارٹیکل بڑھے گا تو کوویڈ کے کیسز ڈیفینیٹلی بڑھیں گے کچھ دیشوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب بھی پردوشن لیول بڑھے ہیں تو ریسپریری ٹریکٹ انفیکشن بڑھ جاتے ہیں اور آبویسلی ان سے پھر موٹالیٹی بھی زیادہ ہوتی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو ڈلی کے لوگوں کے لیے اس خطرے کے ڈبل اٹیک سے بچنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ کورونا کی تیسری لہر ڈلی کو بیمار بنا رہی ہے اور دوسری اور پردوشن سانسوں میں زہر گھول رہا ہے کورونا سنکرمن سے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ڈلی ہائی کورٹ نے بھی سرکار کی ویویسطہ پر کڑی ٹپڑی کی تھی ہائی کورٹ کو ڈر ہے کہ ڈلی کو رونا کیپٹل بن سکتی کورٹ نے ڈلی سرکار کی رڑنیتی کو ویپھل بتایا ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ پردوشن کی وجہ سے لوگوں کی ایمیونٹی کمزور ہوتی ایسے میں کورونا سنکرمن ہونے کا خطرہ سامانیہ کے مقابلے کہیں زیادہ ہوتا ہے